ایک لفظ روزانہ کئی بار استعمال کرتی ہوں وہ ہے لفظ عبادت لفظ عبادت پانچ حروف سے میکر بنا ہے این دے اس میں لفظ عین اجز کو ظاہر کرتا ہے لفظ بے بندگی کو اور علف اللہ اور اس کے آہد ہونے کی صفت کو دال انسان کی درستی ہے سمت اور دے تقوی کو اس میں جو پہلا آلفابیٹ این ہے وہ اجز کو ظاہر کر رہا ہے آجزی کو اور وہ آجزی دونوں لحاظ سے ہونی چاہیے ایک تو یہ ہے کہ عبادت انتہائی آجزی کے ساتھ کی جائے اور دوسرا کہ عبادت کے نتیجے میں انسان کی گوزمرہ کی زندگی میں اجز آ جائے ہم سے جہاں کتا ہی ہوتی ہے اور یہ ہے کہ در حقیقت ہم عبادت ہی کو منزل سمجھ جیتی ہیں ہم نے رب کی عبادت کر لی یہ کافی ہے صرف عبادت کا کرنا کافی نہیں ہوتا کیونکہ اگر انسان صرف عبادت کرتے رب کو خوش کر سکتا ہو تو عبادت کے لیے تو فرشتے بہت جو ہر وقت رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں عبادت سے تو مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ تمام صفات پیدا ہو جائیں وہ تمام ایٹیچیورز پیدا ہو جائیں جو رب انسان میں دیکھنا چاہتا ہے اور آجزی کا وقت انہی صفات میں سے ایک ہے انسان کے اندر آجزی آجا ہے اسی طرح رب کے حضور جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو چونکہ رب ہمارا خالق ہے وہ ہمارا پالنے والا ہے اور اس کی بزرگی و عظمت الفاظ سے بیان کی جانے سے کہیں آگے ہے اور ہم اس کے مقابلے پر انتہائی حقید ہیں انتہائی چھوٹے ہیں رب کے حضور جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے پوسچرز اور ہمارے طور طریقوں سے اس چیز کا اظہار ہو کہ ہم رب کو کتنا بات سمجھتے ہیں اور اس کے مقابلے کو پر ہم اپنے آپ کو کتنا حقید ہوئے ہیں تو وہ ہماری عبادت آجزی کا رنگ یہ ہوئے ہوگی ہے اسی طرح عبادت میں استعمال ہونے والا دوسرا الفاظ پیٹ بے یہ بندگی کو ضائع کرتا ہے ہمارا اپنے رب کے ساتھ جو آقا اور بندے کا رشتہ ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم بہت بعدب ہوں جب اپنے آقا جے حضور آدھر ہو رہے ہیں تو ہماری عبادت میں اس عدب کا اظہار ہونے چاہیے ہماری ایک ایک حرکت سے یہ پتہ چلے کہ ہم بندہ حق ہیں عبادت میں جو الفاظ پیٹ الف استعمال ہوا ہے وہ ہے کہ ہم اللہ کو وعدہو لا شریک جانے اس کو یقتہ جانے در حقیقت رب تعالی چونکہ اپنی قوت اپنی بزرگی اپنی عظمت اور اپنی صفات میں یقتہ اس جیسا کوئی نہیں تو یقتہ و واحد ہے خود اپنی ذات میں تنہا ہے ایک ہی ہے اس کا مثل کوئی نہیں تو بندگی کی بنیادی شرط یہ ہوگی کہ ہم اپنے رب کو یقتہ و واحد جانے اور اسے یقتہ و واحد سمجھ کے ہی اس کی عبادت کریں کہ اس جیسا کوئی نہیں دال ہمارے درست یہ سمت کی بات کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں ربطہ علاقی تو جیسے میں نے ارز کیا کہ ہم عبادت کو ہی منزل نہ سمجھ نہیں کہ عبادت ہم نے کر لی تو ہم اپنے فرائض اداج کر چکے بلکہ ہماری عبادت ایسی ہونی چاہیے اور اس سے ہم پر اثرات ایسی مرتب ہونی چاہیے کہ یہ ہماری سمت کو درست رکھیں ہماری سوچ اور فیل درست سمت میں ہوں اس سمت میں جو اللہ کو پتند دیں اور آخری حرف تو عبادت میں استعمال ہوتے ہے اور وہ تقوی کی اسٹینڈ کرتا ہے عبادت سے تقوی ہمیں حاصل ہونا چاہیے یہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم عبادت کو منزل نہ سمجھیں جب ہم عبادت کو منزل سمجھ لیتی ہیں تو پھر ہم اس پر نظر نہیں رکھتے کہ ہماری عبادت کے نتیجے میں ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے ہماری عبادت کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہونی چاہیے یہ سب چیزیں جی میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے اندر آج جی آج جائے کہ ہم اپنے آپ کو حقیر جان ملے ہمارے اندر بندگی کا نہ صرف انصر پیدا ہو بلکہ ہماری اندر بندگی کی سوچ آجائے اللہ کے بڑے حقیر بندے ہیں اور رب کی عبادت کرنا ہم پر فرض بھی ہے اور رب کا ہم پر حق بھی اسی طرح ہم سچے دل سے اپنے رب کو یختہ و واحد جان ہم کہ وہ اپنی صفات میں یختہ ہے اپنی خصوصیات میں یختہ ہے اس جیسا کوئی نہیں پھر عبادت ہمیں بناہوں اور بناہیاں سے دور رکھیں یہ دوسری سمت ہے اللہ کو باہر جانے اور آپ صلی اللہ علیہ 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 کام کریں جس رب نے تلسیل کی ہے اور ان چیزوں سے دور رہیں جس لئے رب تعالی نے منع کیا ہے تو یہ ہماری سمت درست ہو جائے رب عبارت سے ہمارے اندر تقویٰ پر رکھنا چاہیے چاہیے رب عبارت اس کے نتیجے اس کے نتیجے میں اس سب چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جانا چاہیے اگر پیدا نہیں ہوتی ہی تو پھر ہمیں اپنی عبارت کی اسلوپ ریو کرنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہماری عبارت سمی یہ تمام چیزیں حاصل کر کے نہیں جائے صرف نام کی عبارت کرنے سے فرق پڑھ گا سرمنے میں کسی پی پاس سوال ہیں تو مجھ پا دیجئے اس پی تو آپ میں سر عبارت میں کیسے کنسنپریٹ کیا جائے کہ اس میں لذت آنے شروع ہو جائے اس میں پہلی گزارائش سمی یہ ہے کہ ہم لذت کے حصول کے لئے عبارت نہ کریں عبارت صرف اور صرف اس لئے ہم کریں کہ ہمارا رب لائے عبارت ہے وہ اتنا عظیم ہے اور اس کے ہم پر احسانات اتنی ہیں کہ عبارت اس کا ہم پر حق ہے بات رہ گئی کنسنٹریشن کی تو وہ اتنا دشوار کام نہیں ہے اگر ہم صرف عبارت کرتے چلے جائیں بغیر یہ خیال کیے کہ خیالات جوگار کیے ہوئے ہیں ہم پر عبارت کے دورات تو آئیسہ ایسہ یہ لگتی لیکن اگر آپ بزے دیں اس بات پر اس تک کوئی دنیاوی میسٹ بتایا ہی جائے تو صرف جب ہم حالت قیام میں ہیں نماز میں تو اپنے داہینے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کو گھر بھور سے ہم دیکھتے رہیں تو اس سے کنسنٹریشن باہر میں آسانی پیدا ہو جائے جب ہم اپنے رب کو دل سے بڑا مان کے عبادت کرتے ہیں اور اس کو اپنا آقا جانتے ہیں تو پھر عزت اور ڈر اور خوف تینوں چیزیں مل کر ایک ایسا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان اللہ کے حضور خدا ہوا کسی اور کی کو سوچ نہیں سکتے اس کا بہتر انحل یہ ہی ہے کہ حیالات کی اغوار کے باوجود عبادت کو جائز رکھیں آئیس 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 خود بخود ذہن کلیئر ہوتا جلا جائے گا اور سلام علیکم سر یہ شب مراج کے حوالے سے جو حکامات بتائے گئے تھے اس میں تھا کہ شرق اور کفر کو مدغم نہ کیا جائے تو ان دونوں میں زیادہ بڑا گناہ کون سا ہے اور اس بات میں کیا حکمت ہے اس میں شرق اور کفر نگال منٹ اس میں کنفیان گوا ہے کہ کفر اور حق کو مدغم نہ کیا جائے ہم ان دونوں کو علیدہ علیدہ سے اس کے بارے میں ہمارا مائنڈ اتنا کلیر ہو کہ ہر وہ چیز جہاں انڈریکٹلی بھی شرق یا کفر کا کوئی شائبہ بھی ہو تو ہم اس کو اگدم سے ڈسکورٹ کر دیں یہ نہ ہو کہ اپنی دلائل کے ذریعے سے ہم حلال کو حرام اور حرام کو حلال بناتے رہیں وہ مدغم کرنے سے مراد وہاں وہ ہے کیونکہ آج کل یہ ایک رویش چلی ہے کہ ہم اسلام کے بہت سے احکامات کو دنیاوی طور پر دیکھنے لگے ہیں اور اس کے اندر تبدیلی لے آتی ہیں اور اس سلسل میں تو کفر اور حق کو مذہم نہ کرنے یہ ہے کہ وہ تمام ممنوعات اور ایسی تمام چیزیں جن کو کرنے کا حکم ہیں ان کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنفیوز نہ کریں یا اس قسم کی دلائل لاکھ ہم حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ قرار دی موسیقی موسیقی